السلام علیکم مناظرین حرپل جیو کا ڈراما سیئرل بیلگام جو کہ بہت انٹرسٹیوں ہو گئے انہوں نے اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب افنان کہتا ہے علیزے سے کیا ہوئے تو میں یہ بات سن کر علیزے کہتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم منمشہ کی شادی میں رکاوٹ بن رہی ہو کہیں ایسا ترنے کہ تم مجھ سے شادی کرنے جاتے ہو یہ بات سن کر کہتا ہے اب افنان کی کیسی باتیں کرو تم میں بلہ اس سے شادی کیوں کرنے لگا تم جانتے ہو بہت اچھی طریقے سے کہ میری شادی تم سے ہو جگیا پھر تم جان بجھ کر ایسی بات کیوں کری ہو یہ بات سن کر اب کہتی علیزے کہ بس بہت ہو گیا تمہیں مجھ سے کچھ بچھوانے کی ذوت نہیں میں جانتی ہوں سب کچھ کیا کر تم کیا چاہتی ہو اور کیا سوچ جائے ہو مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے یہ بات سن کر کہتا ہے علیزے سے یہ بات سن کر کہتا ہے علیزے کہ پہلے میں تم سے بہت محبت کرتی تھی لیکن تم نے مجھے مجبور کر دی کہ میں تم پر شک کروں اب تم اطبال کی قابل نہیں رہے ہو تم میرے اطبال کی قابل نہیں رہے مجھے بہت افسوس ہو رہے ہی سب کچھ کہتے ہوئے اور مجھے بلکل بیچے نہیں لگ رہا کہ میں تم سے اس سب باتیں کہہ رہی ہوں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم بھی مرساتہ ایسا کرو گے اگلی ہی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب افنان جو کہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے فہد سے کہ تمہاری بریہ سے آج میرے زندگی کس قدر مشکلات سے گزرے کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے یہ بات سن کر کہتا ہے فہد کی ہاں میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اب آخر تمہیں بدلہ تو چکا نہیں ہوگا تم نے بھی اور تمہارے اس محبوبہ نے بھی میں بھی دیکھتا ہوں آخر اب کیا ہوتا ہے یہ بات سن کر کہتا ہے اب افنان کے تمہیں اپنے کیے کا حساب چکانا پڑے گا میں بھی دیکھتا ہوں کہ آخر تم کیسے آپ زندگی میں خوش رہتے ہو یہ بات سن کر کہتا ہے افنان کے خوش تو میں رہ کر دکھاؤں گا وہ بھی دیکھتا ہے وہ میں تمہیں بتا دوں گا یہ بات سن کر کہتا ہے فہد کی مجھے لگتا ہے کہ اب تمہاری زندگی میں خوش آئیں گی اگر تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی اور تم علیزوں کو میرے حوالے کر دو یہ بات سن کر کہتا ہے افنان کے تمہیں تو میں آ کر بتاتا ہوں آخر تم کس قدر گھٹیاں سوچ کے مارے کو میں تو تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ایسے ہوگے سب کچھ دیکھیں گے اپنے والی اپیسوڈ میں میرے شریک ہوتا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نافیز